اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انڈیا میں ایک شادی ہو رہی ہے اور یہ شادی نہیں ہے بھارت کا پاور شو ہے بی بی سی کی خصوصی ریپورٹ کے مطابق چارٹرڈ تیارے پانچ سو ڈشز ریحانہ کی پرفارمنس اور جنگل ڈریس کورڈ یہ سب کسی بڑے کانسٹ یا ایوارڈ شو کی تیاری کے لیے نہیں بلکہ انڈیا کے امیر تین شخص کے بیٹے کی شادی سے پہلے کی تقریبات میں دیکھنے کو ملے گا جس کا بقاعدہ آگاز یکم آج سے ہودھ رہا ہے ناظرین ناظرین اس تقریب میں امبانی خاندان اپنے ابائی علاقے جام نگر میں تین روز میں پچاس ہزار سے زائد لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور اس مقام پر شادی کی رسومات اور پرفارمنسز کے لیے خصوصی منظر تعمیر کروایا گیا ہے 66 سالہ امبانی تیل، ٹیلی کوم اور دیگر سنتوں پر مشتمی ریلائنس انڈسٹریز کے چیرمن ہے جو فاربز کے مطابق دنیا کی امیر تین عرب بطی شخصیات میں سے ایک ہے فاربز کے مطابق ہی ان کے پاس ون فورٹین، ہنڈرڈ اور فورٹین عرب ڈالر سے زائد مالیت کے اساسے ہیں 2018 میں امبانی کی بیٹی عیشہ کی شادی انڈیا کے سب سے مہنگی تقریب قرار پائی تھی جس میں اطلاعات کے مطابق دس کروڑ ڈالر خرچ ہوئے تھے اس تقریب میں امریکی گلوکارہ بیونسے نے بھی پرفارم کیا تھا عیشہ امبانی کی شادی کو مینی ڈیویس سمٹ کا نام بھی دیا گیا تھا کیونکہ اس میں سابق امریکی وزراء ہیلری کننٹن اور جان کیری بھی شریک ہوئے تھے جنہوں نے بالی ووڈ کے ستاروں کے ساتھ مل کر رکس کیا تھا اس بار امریکی گلوکارہ ریحانہ جادوگر ڈیویڈ بلین اور بالی ووڈ کے ادھکار اور گلوکار دلجید دوسانج مہمانوں کو اپنی پرفارمس سے محضوظ کریں گے ریلائنس کی جاری کردہ فیرس کے مطابق اس تقریب میں مائیکرو سافٹ کے بانی بل گیٹس اور میٹا کے سربراہ مارک زکربر کے ساتھ ساتھ موجودہ اور سابقہ سیاسی رینموں کی ایک لمبی لسٹ شامل ہو گئی ڈیزنی کے سربراہ رابرٹ اگنر کو بھی اس میں دعوت دی گئی ہے جنہوں نے بودھ کو انڈیا میں اپنے میڈیا کے کاروبار کو ریلائنس انڈسٹریز کے ساتھ دم کرنے کا معایدہ کیا دنیا کے سب سے زیادہ عبادی والے ملک انڈیا میں یہ انزمام آٹھ ایشاریہ پانچ ارب ڈالر کی انٹرٹینمنٹ کمپنی کے وجود کا باعث بنے گا جو پانچویں سب سے بڑی معیشت کے لیے تفریحی مواد تیار کرے گی درین ایسنا مہمانوں کی فیرست میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی بیوی بیٹی ایوانکا ٹرمپ سویڈن کے سابق وزیراعظم کال بیلٹ سابق کینیڈین وزیراعظم سٹیفن آرپر اور بھٹان کے بادشاہ بھی شامل ہیں بولی وڈ کے ستارے امیتاب بچن شارک خان سلمان خان معروف کریکٹر سچن ٹنڈورکر اور ایم ایس دھونی بھی اس میں مدعو ہیں اور اس کے علاوہ سنتی شخصیات گوتا مدانی اور کمار برلا کو بھی مدعو کیا گیا ہے ریلائنس فاؤنڈیشن نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ جام نگر میں اس شادی کے لیے ایک خصوصی ہندو مندر کی تعمیر کی جاری ہے جو شادی کی تقریب میں انڈیا کی ثقافتی اور روحانی شناک سے بھی مطابقت رکھتا ہے رویٹرز کے مطابق جنگل فیور کے دن ڈریس کورڈ سے مطالق بتایا گیا ہے کہ مہمانوں کو جانوروں کے پرنٹ والے کپڑے یا ہواین شرٹ پہننے کو کہا گیا ہے خبر رسائی دارے رویٹرز کے مطابق شادی کی مرکزی تقریب جام نگر میں ہوگی جہاں بارہ سو مہمان شریک ہوں گے اور مہمانوں کے لیے دنیا بھر سے آئے سو شیفز پانچ سو کھانے تیار کریں گے رویٹرز نے مہمانوں کو فراہم کی گی دستاویزات سے مطالق بتایا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ہیر سٹائلنگ میک اپ آرٹسٹ اور انڈین ملبوسات پہلے آئیں اور پہلے پائیں کے بنیاد پر دستیاب ہوں گے تو ناظرین یہ شادی نہیں یہ انڈیا کا پاور شو ہو رہا ہے جو پاکستان کو یہ دکھانے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے اور ہماری معیشت کے اوقات کیا ہے تو پاکستان کے جو حکمران طبقہ ہے یا جو ہم پاورفل لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اپنی عوام کے بہتری کے لیے بھی وہ کچھ کریں ورنہ ہم تو بھارت سے ہر لحاظ سے بہت بہت پیچھ ہیں شکریہ ناظرین ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ